محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خرمی تو سب کچھ نہ مکمل ہے نحمد روہ و نصدی علی رسول کریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ بالقرآن المجین اعود باللہ من الشیطان الرجیم لا احتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلقہ تنزید من حکیم حمید صدقاللہ العلی العظیم یا رب یہ التجاہ کرم تو اگر کرے یا رب یہ التجاہ کرم تو اگر کرے وہ بادل زبان جو جل پر اثر کرے میرے معزد و مکرم عزیز ساتھیوں اللہ تبارہ و تعالیٰ کا بے الگہ فضل و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ہی نایت فرمایا پیارے دوستو میں نے خطبے کے دوران ایک آیت پڑھئے اس کے علاہ ایک دوسری آیت کے اندر صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفیلو اور حفوشے کو اس کے تمام کمال جمعہ قسمت ایسا رکھ دیا ہے جیسا ایک خوزے کے اندر دریا رکھ دیا ہو اور وہ آیت یہ ہے وَمَا أَوْسَلْنَا قَلْنَا وَأَحْمَتَا بِالْعَالَمِينَ اور یہ بات نہ قابل کر دی لحقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن نہ ہمارے والدین ہیں نہ ہمارے دوست و احباب ہیں نہ ہمارے اہل و عیال ہیں بلکہ ہمارے سب سے بڑے محسن ساری انسانیت کی محسن آزم یہاں تک کہ پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن جس کے چشم حیاء سے گلشن انسان نے زندگی پائی گیتہ حسنی نے کفر اور شروع جیسے خطرناک طوفان سے چھوٹ کر آتایا سیکھ اور سجدہ اور پٹک میں والی پیشنی کو ایک ہی محبود حدیقی بار کا ایرکی میں سجدہ ریزمنہ کا حصول سکھایا جس سے میری مراد سرور کائنات بخر موجودات تازدار فتحا فاسبان حرم ساقی کمتر شاقی محشر امام الہتقیہ خادم الانبیاء سید المرسلین رحمت العالمین جان عالمین حادی جہاں سرورد وعالم رسول عربی نبی امی تازدار مدینہ احمد مجلبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی داتے گرامی ہے جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا خدا کا جروہ دکھایا جنہوں نے فلک کی بلندی میں زمین کی پستی میں دن کی روشنی میں رات کی تاریخ میں سورج کی چمت میں چگنوں کی دمت میں پولوں کی مہگ میں اور پتروں کی طرح میرے پانے عربانی کی سید کرائی جنہوں نے موشک و میدان و محلوم واری بطے دریا بہائے جنہوں نے چروہوں کو امام اور رہبر بنایا جو انسانیت کے غم خر مظلوموں کے مددگار بے آسرہوں کے آسرہ بے واہوں کے سہرہ یتیموں کے والی غریبوں کے مولا اور درد و مندوں کے درمہ تھے اور ایسے کیوں نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں لیکن آج لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کل تک پوری دنیا کی قیادت اور پاسبانی کر رہا تھا آج وہ تنظرین کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ مسلمان جو کل تک جو کل تک سمندر اور ہواپ اپنے تابع کیوا تھا آج وہ ظلیل کیوں ہو رہا ہے وہ مسلمان قوم جس کے ایک آواز میں چلندوں پرندوں نے چند لمحوں کے اندر چنگر کے جنگر کھالے کر گئے تھے آج ایک چھوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لئے کیوں تیار نہیں ہے جن کی سورتوں پہ دیکھا کلو اکرپا جمعی نے اسلام قبول کیا تھا آج ان کی سورتوں پہ دہشت گردی کا زم کیوں لگایا جا رہا ہے آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح کتنا بڑا انقلاق کیوں آ گیا ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے سفے کج دل پرے شاہ سجدہ بے لوگ کے جذبے اندرو باقی نہیں ہے پیارے دوستو جب تک مسلمان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پتہ تو کامیاب تھا جب تک مسلمان صحبہ اکرام نزوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پتہ ہدایت پر کام ازم تھا جب تک مسلمان جب تک مسلمان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا دنیا کی کوئی بھی بری طالب اس کا مقابلہ نہیں کر سکی یہی وجہ دی کہ وہ لوگ جب تک دنیا میں کامیابی کی زندگی گزارے اور جب مرے تو کامیابی کی موت مرے اور جب مسلمان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے قرآن و صدق تو پسے پرشتہ لیں گے صحبہ اکرام بزران میں بھائی تعالیٰ علیہ وسلم کی اتبا کو حدیث سمجھیں گے قرآن و حدیث کے پیسے کو نہیں مانے گے تو بتاؤ یہ دلت کے کام میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے یہ ہلاک نہیں ہوگی تو کون ہلاک ہوں گے پیارے دوستو یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیجئے کہ آپ جتنے بھی بیماریوں میں جن ملیا ہے اور جتنے پیدا کو قرابت پیدا ہو گئے اور جتنے رسموری رات کھیل رہے یہ سب کچھ آقای مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھونے اور قرآن و حدیث کے پیس اور قرآن و سنت کے طریقے کو بھلا دینے کی وجہ سے پیارے دوستو مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوگا تھا اگر ہوا تو آقای مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایراز کرنے کی وجہ سے ہوا مسلمان اگر دلی ہوا تو آقای مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایراز کرنے کی وجہ سے ہوا پیارے دوستو مسلمان ہو نہیں جس کو حالت بدل دے بلکہ مسلمان ہوئے جو خود حالات کو بدل دے پیارے دوستو آقای مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موچے پستو کرو ڈاڑی کو پاو لیکن آن مسلمان اس کو اُلٹا کرنا شرکت جا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آف شرکت سلام بینکم کہ حپس میں سلام کو روایت دو سلام کو پھیلاؤ لیکن آن مسلمانوں نے اس کو بھی بھولا دیا آقای مجیس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتقو دنیا کہ دنیا سمجھو لیکن آن مسلمان دنیا کے پیچھے باہو آئے ابو الحسن علی میاں نظیر رحمت اللہ علیہ وسلم دنیا کم حبیبت لیکن ناہا غطاعت لئیسا رہا حبیبت زوالوها قریبت کہ دنیا تمہیں پیاری ہے لیکن وہ دھوکے پاس ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہے اس کا ظاہر ہونا قریب ہے اس کا دوست ضلیل ہے پیارے دوستو اگر آپ آقای مجیس اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عراز کرنے کی وجہت اگر آپ آقای مجیس اللہ علیہ وسلم کے سنت سے عراز کرتے بھی امتی ہونا کا دعویٰ کرتے ہیں تو آقای مجیس اللہ علیہ وسلم ایک فرماں کو سنتے جاؤ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرد و غیبان سنتیب علیہ وسلم نے کہ جو میری سنت کو چھوڑ رہتا اس سے کہہ دو کہ وہ میری امت